موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پولٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوچ کوکپ فاروقی ناظرین چرچہ چل رہا ہے عورت مارچ کے حوالے سے عورت مارچ کے حوالے سے ہی ہم آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کچھ بات کریں گے میرا جسم میری مرضی کے سلوگن سے گزشتہ چند سالوں سے عورت مارچ کے نام پر جو کچھ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں ہوتا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے لیکن بات یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی کی موہم غلط اور نعرہ بھی ناجائز ہے تو پھر میری زبان میری مرضی کبھی کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی یہ بول دے کہ میری زبان ہے میری مرضی ہے اور اپنی زبان سے کچھ بھی بول دے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی بول دے یا کسی کی دلازاری کر دے تو ایسا بھی نہیں ہے میری رائے کے اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ میری رائے میں کسی فرد کا جسم ہو یا زبان ہو اس کی حدود اور قیود کے پابند ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی کسی پہ کوئی تحمت نہیں لگا سکتا اس کو لیمٹ میں رہ کر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے جو دین اسلام ہم مسلمانوں کے لیے کچھ اصول ہے کچھ حقوق ہے اور کچھ پابندیاں ہیں وہ تیہ کرتا ہے جس کی گارنٹی بھی ہمارا آئین دیتا ہے یہاں پر بات یہ ہے کہ عورت مارچ کو جو ہے وہ اتنی طول دی جا رہی ہے کیا وجہ ہے کیا ٹرین جو ہے وہ پاکستان میں آتا جا رہا ہے عورت کو بلکل حق ہے اپنے مطلب حقوق حاصل کرنے کا حقوق کے مطلب خلاف اپنی آواز جو حقوق جو ہے اس کو نہیں مل پاتے اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنے کا بلکل رائٹ ہے اور اتجاج سب کا حق ہے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اتجاج کرے لیکن امن سے کرے اور اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اور کچھ پابندیوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے کرے ہم دیکھتے ہیں ہماری آج کی عورت جو ہے اس کو بہت زیادہ فریڈم حاصل ہے اور وہ ہم دیکھیں تو ہر ادارے میں مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں کام کرتی بھی نظر آتی ہے بلکل عورت کو فریڈم حاصل ہے لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں کچھ ادارے کیا بہت سے ایسے دارے جہاں پر عورتوں کو حریص کیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں اس طرح کا محول کریٹ کیا جا رہا ہے کیا مطلب اس مارچ کو جو ہے ٹھیک ہے اگر عورت مارچ کر رہی ہے اور اس کا اپنا ڈے ہے جیسے کہ قریب ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مومن ڈے پر یہ مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اصل میں یہ جو مدہ ہے بہت طول پکڑتا چلا جا رہا ہے لوگ جو ہیں اس کے اوپر بڑے محسو بواسے کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے عورت مارچ بلکل ہونا چاہیے ہاں کچھ اگر آپ کسی کے دل ازاری کر رہے ہیں یا کچھ ایسے نعرے جو ہیں آپ پلیکارٹس پر درج کر رہے ہیں تو اس سے اشتناب کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو بلکل رائٹ ہے کہ آپ مارچ کریں اور عورتیں جو ہیں وہ اگر اتجاج کر رہی ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے وہ اپنے حقوق کے لیے اپنا رائٹ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں مارچ بلکل ہونا چاہیے لیکن اپنی حدود و قیود میں رہ کر جو ہے وہ مارچ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ الٹے سیدھے نعرے جو ہیں وہ درج کر لیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی جو ہے لوگ اس کو نیگٹیف اس میں بھی لیے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرا جسم ہے ان کا کہنے کا سلوگن کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم ہے میری مرضی کے خلاف اس کو یوز نہ کیا جائے یا مجھ پہ تشدد نہ کیا جائے یا میری مرضی کے خلاف میری شادی نہ کی جائے یا میری مرضی کے خلاف مجھ سے کوئی ایسا نجائز کام نہ کروا جائے یہ میری مرضی ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے کرنل ایٹائن مختار احمد برد صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا جیسے کہ عورت مارچ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی ایشیو جو ہے طول پکڑتا چلا جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواہ مخواہ اس عورت مارچ کو جو ہے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور اتنی طول پکڑتا چلا جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میڈیا پہ جو ہے اتنی خبریں چل رہی ہیں سامنے آ رہے ہیں ٹاک شوز ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بڑے بحثوں مباسے سامنے آ رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے ایک بہت ہی سینسٹیو احساس ٹاپک کے پر بلایا ہے ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات سے کسی خاص طور پر خواتین کی دل ازاری ہو جائے یا کسی اور کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے یہ اسلامی ریپبلک اور پاکستان تو ہم اگر اس کو یورپ کے ایڈوانس ملکوں سے کمپیر کریں تو وہ مناسب نہیں ہیں عورت کا ایک مقام ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے معاشرے میں اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ مختلف روپ میں ظاہر ہوتی ہے وہ آپ کی ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے بھابی بھی ہے چاچی بھی ہے بہت سارے روپ ہیں عورت کے بلکل اور جہاں تک مارچ کا سوال ہے جیسے مرد مارچ کرتے ہیں وہ پلیکار لے کے نکلتے ہیں تو کسی طریقے سے عورتوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اپنے حقوق کے لیے میدان میں مارچ کریں لیکن اس میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک فورن سپانسرڈ ایجنڈا ہے اس کے اوپر تھوڑا آپ کو نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اس وقت مشکلات سے دو چار ہے تو یہ جو ہے اس کو مزید پرابلم کریئٹ کرنے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں لاسٹ ایئر جب یہ عورت مارچ ہوئی تھی آٹھ مارچ کو اس کی ڈیٹ ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلے کارٹس تھے وہ کتے ہی غیر مناسب تھے آپ کا ایک کلچر ہے آپ کا ایک شعور ہے آپ ایک اسلامی ملک ہیں آپ اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ درجہ نہیں کر سکتے جس سے کہ مرلہب یہ پتا چلے کہ یہ تہذیب کے دارے کے اندر نہیں ہیں کوئی آپ کی ازادی پہ قدغن نہیں لگا رہا جیسے آپ نے خود ہی کہا اپنے انٹرو میں کہ ہر دفاتر میں عورتیں جو ہیں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور بہت عالی مقام پر بھی ہیں انٹرنیشنلی بھی بہت عورتوں نے کام کی ہے اور بہت معاشرے کا بہت عصہ ہے بلکہ عادی عبادی جو ہے عورتوں پر مشتمل ہے تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے لیکن جہاں تک سوال ہے ازادی کا تو ازادی ضرور ہونی چاہیے بہت within limits آپ نے جیسے خود کہا کہ قید و قیود ہیں اس کی کوئی حدود ہیں تو مادر پدر ازادی نہیں ہونی چاہیے اب آپ ہم آتے ہیں جو آپ نے جو بات کی ہے میرا جسم میری مرضی اب اس کی کئی انٹرپیٹیشن ہو جاتی ہیں ایک تو انٹرپیٹیشن وہ ہے جو آپ نے کی ہے کہ جی مجھ پر کوئی تشدد نہ کرے تو آپ یہ لکھیں نا عورت پر تشدد نہیں ہونا چاہیے میرا جسم میری مرضی تو بلکل ایک کلیر میسج دے رہا ہے نا آپ کو اس میں کوئی انٹرپیٹیشن والی بات نہیں ہے یہ highly objectionable ہے اور اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ قطعی خیر مناسب ہیں ایک خاتون کی طرف سے اس قسم کے سلوگن یار ملتے جلتے اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا وہ مناسب نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے اچھا بڑٹ صاحب کے اتنے مطلب عورت مارچ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو نہ مناسب تھیں خیر لیکن یہ اس کو اتنی طول کیوں دی جا رہی ہے مطلب کیا میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے تنا اور اس کے خلاف بڑی نازیبہ زبان استعمال کی جا رہی ہے کچھ حلکے ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ نہیں ہونا چاہیے اس کو روکنے کی ہم بربور کوشش کریں گے آپ نے اچھا بیسے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے ابھی جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ٹاک شو ہو رہا تھا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرائیوٹ چینل کے اوپر فیصل وڈا جوتا لے کر آگے تھے اور انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا وہ پورا شو میں وہ جوتا چلتا رہا تو یہ اینکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کو بند کر دے سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا اسی طریقے سے جب اس قسم کی بات ہو رہی تھی چینل کے اوپر اور آپس میں لڑائی جگڑا شروع ہو گیا مایک بند کر دیتے ہیں یہ پروگرام بند کر دیتے ہیں اینکر کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی ایسی نامناسہ بات کرتا ہوں تو آپ کا کام ہے مجھے روکنا آپ کا کام ہے مجھے روکنا بلکہ آپ کمپلسٹ ہو جاتے ہیں آپ ان کو اشتعال دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے تو ایسے چلنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے اس طرح کے جو پروگرام ہیں اور اس طرح کے جو گیسٹ ہیں ان کو آپ کو بلانا ہی نہیں چاہیے ٹی وی والوں کو بین کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ جو پیدا کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو مطلب ایک ایسی سٹیج پہ آپ کو عوام کو لے کے چلے جاتے ہیں جو کہ کانٹروورشل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جو مختلف قسم کی جو آرہ سامنے آتی ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں اس کو کنڈون کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابتدا ہوئی خاتون کی طرف سے جنہوں نے کہ یہ جملے ادا کیے اور پھر وہ انسیسٹ کرتی ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ عورت کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے ہیں آج کی عورت آپ کو پتا ہے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے ہر اس میں ہم دیکھ لیں فیلڈ میں لیکن عورت کے جو آپ دیکھ لیں کتنے کیسے سامنے آتے ہیں اس کی زبدستی شادی کرا دی جاتی ہے طلاق کے ایشیوز آ جاتے ہیں مطلب فیملی مطلب فیملی بہول اتنا تنازے کا شکار ہو جاتا ہے مطلب تشدد کیا جاتا ہے عورت کو مارا پیتا جاتا ہے جنسی زیادتی کی جاتا ہے دیکھیں اس ملک میں تو اس کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو عورت خود اپنے بچاؤں کیا آواز اٹھا لیے جہاں تک حقوق کا سوال ہے ہر چیز کا اس ملک کے اندر قانون موجود ہے اگر عورت کو آپ تھپڑ ماتے ہیں یا اس کو دھکا بھی دے دیتے ہیں یا اس کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اس کے بال کھینچتے ہیں یا کھڑے ہوئے دھکا دیتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے قانون تو اپنی جگہ موجود ہے ایکشن تو بہت لیے جاتے ہیں لیکن اس پر ایمپلیمنٹ اتنی جلدی نہیں ہوتا یہ چیز جڑ سے ختم ہی نہیں ہوتی ایک کیس ختم ہوتا نہیں ہے ایک تو یہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ذرا اگر اس طرح سے ظاہر ہو جائیں اپنے آپ کو جا کے پولیس سٹیشن میں کمپلینٹ کرتی ہیں تو وہاں پر بھی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک اس کا معاشرے میں جو مقام ہے نا وہ پھر اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ پھر تنقید کا نشانہ بنتی ہے پھر آپ خباروں میں مختلف کسی ان پر اسٹوریاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی خیال ہونا چاہیے کہ آزادی کسی حد تک جہاں تک آپ کے حقوق کا سوال ہے حقوق جو ہے اس کی گارنٹی دی گئی ہے اب تو خواتین کی حراسمنٹ کی اومبرسمنٹ بھی موجود ہیں اور وہ بھی اس بات کا نوٹس لیتی ہیں لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ عام طور پر خواتین جو ان کو حراس کیا جاتا ہے جس کا آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ کمپلینٹ نہیں کرتی آوائیڈ کرتی ہیں وہ اس لیے آوائیڈ کرتی ہیں اس کا جواب بالکل سیمپل ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم کنزیومنگ ہے کوئی شنوائی نہیں ہوتی بلکہ انہی کی کھچائی شروع ہو جاتی ہے ان کو بار بار بلائے جاتا ہے بیانات لیے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وقت خراب ہوتا ہے اور جو جس نے جرم کیا ہے جرم کا اتقاو کیا ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ عرصہ دراز لگ جاتا ہے کہ کوئی اس کی کاؤنٹیبلیٹی ہو تو وہ اپنی جگہ اپنا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کو جو مقام حاصل ہے اس کو بھی لیمٹس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہی ہے اس سے کسی کے جذبات تو دلہزاری نہ ہو رہے جی ہیں اب اسی طریقے سے جو آپ نے کہا یہاں پر بھی ہم بات کریں گے لیکن وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے نازم بھڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب موسیقی 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 خیال کرمے موسیقی ہم بات کریں عورت مارچ کے حوالے سے دیکھنے میں یہ بھی آ رہے لہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے میرا جسم میری مرضی ہے تو میری زبان میری مرضی ہے اس پہ کیا کہیں گے اس کے اوپر کافی مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع بیحض بنا ہوا ہے مرد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زبان ہیں تو آپ اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے بات یہ ہے کہ میں تو اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں فرض کریں اگر کسی آدمی نے بدتمیزی کی ہے یا کسی خواتین نے بدتمیزی کی ہے تو اگر آپ بھی اس کو اسی لہجے میں جواب دیں گے پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا تو آپ تو مطلب یہ ہے کہ اپنا جو اس قسم کی حرکت ہے اس سے تو بچے نہ آنچہ لگ رہے کہ عورت مارچ جو ہے مطلب اتنی اہمیت کا حامل کیوں بن گیا ہے کہ عورتوں سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ عورتوں کی پاور بہت زیادہ ہو گئی ہے نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے عورتوں سے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں نیشنل اسیمبلی میں بھی خواتین موجود ہیں پروینشل اسیمبلی میں بھی موجود ہیں سینٹ میں بھی موجود ہیں دفاتر میں بھی موجود ہیں تو امپورٹنس تو ہے ان کی دیکھیں یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کوئی بھی عورت جو ہے وہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک کہ وہ بھی کوئی ویلنگ نس شو نہ کرے تو اگر وہ ویلنگ نس شو نہیں کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی کی حمد نہیں پڑ سکتی اور ایسے کئی آپ دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی آپ واقعات پڑتے ہیں کوئی اگر کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کو پہلی دفعہ جھاڑ پلا دی گئی ہے تو وہ پھر سیدھا راست پر آگیا ہے اچھا یہاں پہ یہ بھی پوچھوں گے کہ عورت مارچ کو ریگولر کرنے کی درخواستے بھی عدالتوں میں جمع ہو گئے آپ کو کیا رکھتا ہے یہ عورت مارچ جو ہے جو میں نے پہلے کہا آپ کو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عورت جو ہیں اپنے حقوق کے لیے آئے لیکن اس کو ایک نومز میں رکھیں اس کو ایک سلیکے کے اندر رکھیں آپ بے شک جتنے مرضی سینکڑ ہو بھی دو ڈائی ازار عورتیں جو ہیں وہ بیس کروڑ آبادی میں کیا مطلب تبدیلی لاسکتی ہیں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتی ہیں لیکن جیسے لیکن کہتے ہیں نا مجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو عورت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں تو وہ دیکھیں نا اس میں اگر ہم بات یہ کہیں کہ عورت کو نمائش اپنی نہیں کرنی چاہیے ہمارا کلچر نہیں ہے کچھ آداب ہیں کچھ سلیک ہیں ان کو مدد نظر رکھنا چاہیے اس کو مدد نظر رکھنا چاہیے آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے کہ لوگ آپ کے اوپر باتیں بنائیں باتیں کریں ٹھیک ہے ابھی جیسے انہوں نے یہ ایک سلوگن میں ہنڈیڈ پرسنٹ مجھے یقین ہے یہ سلوگن تو ان کو باہر سے دیا گیا کہ یہ یا اپنے لکھ کے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں بہت فنڈنگ آتی ہے باہر سے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں ہے جو مدد جنرل جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کافی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایشو بنانا چاہیے لیکن جہاں تک ایک خاتون تھی اگر ان سے فرض کرے ہیں انہوں نے کو غلط بات بھی کی ہے تو جو ہمارے جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے میں نام لیدہ نہیں چاہتا ہوں تو ان کو بھی تھوڑا مطلب یہ ہے کہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کی دلہ زاریہ تک دھیل نہیں کرنا چاہیے اور وہ خود بھی اس چیز کو جانتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ عورت ڈیفرنٹ روپس میں آتی ہے تو اگر وہ اس کو اس روپ میں اگر وہ دیکھتے تو اگر وہ اپنے ذہن میں لاتے ہیں اس روپ کسی ایک روپ کو لے آتے ہیں تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیونکہ ان کے گھر میں خود بھی ماں بہن بیٹیاں ہوگی اس قسم کی بات نہ ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ریٹنگ کا پرابلم آ جاتا ہے ٹی وی چینل یہ تو ہے اچھا ہے خیر یہاں پہ میں یہ بھی پوچھوں گی کہ عورت مارچ حقوق نسوہ اجاگر کرنے کے بجائے تنازات کی زرد میں کیوں آتا جا رہا ہے دیکھیں ہر ایک چیز میں نیگٹیف پہلو بھی ہوتے ہیں پوزیٹیف پہلو بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کے سلوگن لے کے چلیں گے تو آٹومیٹیکلی اس سے جگڑے شروع ہوں گے پیدا ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ مجاریٹی جو آٹوگی ہے یہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہے بیشاک ایڈوانس ہے آپ جو کپڑا پہننا چاہتے ہیں پہنیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اس کے اندر بھی ایک لیمٹس ہیں ویدن لیمٹس کریں اگر مغرب کی یورپ کی عورت ہے تو وہ بھی ان لیمٹس کے اندر ہی رہتی ہے لیکن مجھے ہمارے اگر دیکھا جائے تو کلچر اڈاپ کیا جا رہا ہے ادر کنٹریز کا جو ہمارا اپنا پہناوہ ہے وہ تو ہم لوگ یہی تو دیکھیں نا یہی تو بدقسمتی ہے انسلام میں کیا ہے کہ آپ ہجاب کے بغیر بعد نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے نا تو کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جہاں پر کہ جیسے آپ ٹی وی چینل پہ ہیں لیکن پھر بھرکہ پہن کے تو پروگر آپ نہیں کر سکتی نا تو مرلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کہ آپ وہ اس کو سسٹم کو نہیں اپنا سکتے جو کہ آپ کو اسلامی معاشرے نے آپ کو ورثے میں دیا ہے تو اس کی بھی تھوڑا بہت تو فلیکسیبیلیٹی شوک کرنی پڑتی ہے لیکن آپ تو خود انوائٹ کرتے ہیں نا اگر آپ نے یہ نعرہ لکھا ہوتا کہ خواتین کے حقوق ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے تو اس پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا لیکن یہ تو خواتین چیخ چیخ کی کہنے لیکن نہیں مل رہا نا نہیں نہیں مل رہا تو اس کا بھی طریقہ ہے کہنے کا نا لیکن جب آپ ایک جملہ اس قسم کا کہتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی تو اس کا تو پھر ایک ہی معنی نکلتا ہے لیکن ہمارے لوگوں کی سوچ کو سلام ہے کہ وہ اگر اس کو نیگٹیف پوائنٹ میں لے جا کے دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو اس کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتی جس طرح سے جملہ تحریر کیا گیا ہے اس میں تو ہو جاتی ہے میری زبان میری مرضی وہ کوئی ایسا نیگٹیف پہلو نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میری زبان ہے میری مرضی ہے لیکن آپ دیکھیں نا صرف عورت کے جسم کو نہ دیکھیں نا مرد کا بھی تو جسم ہوتا ہے نا اب اوورال اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی آپ میں صرف یہاں پر نا آپ کو ایک انگریزی کا جملہ بتانا چاہوں گا جو کہ اس بحث کو آپ کی کو سمیٹھ دے گا دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے جو جسم کی ساکت ہے چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے بچہ ہے یا بڑی ہے سب کو پتا ہے کیا ہے ہم کبڑے پہنتے ہیں نا کیوں پہنتے ہیں تو یہ مطلب ایک لیمٹ ہے نا تو ہمیں تو معلوم ہے کہ اگر ہم جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ یہ جو نعرے لگے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلام نے مدین کیے ہیں عورتوں کے لیے حقوق تو کیا وہ انہیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں میری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو مل رہے ہیں اور جن کو نہیں مل رہے ہیں ان کے لیے ہماری جو عدلیہ ہے وہ بقاعدہ ان کو دیتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریپس ہوتے ہیں ان کو پانسی بھی ہو رہی ہے مجرموں کو اسی طریقے سے بنی ہے تو ان چیزوں کا مکمل جڑ سے خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیس سامنے آتا ہے نہیں ہے اس کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے اس پر امپلیمنٹ ہوتا نہیں کہ دوسرا تیار ہو جاتا ہے یہ آپ نے صحیح کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک کہ ڈیٹرینٹ پنشمنٹ نہ ہو اور جیسے آج کمٹ ہوا ہے تو اگر اس کی سزا دس سال بعد ملنی ہے تو اتنی دیر میں تو پتہ نہیں اور کتنے ایسے کیسز ہو جائیں گے اگر آپ ان کو جو اسلامی سزائیں جو تصفیز ہیں جو جیسے اس طرح سے سعودی عرب میں قانون نافذ ہے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسی سزائیں مقرر نہیں جاتی نہیں مقرر نہیں کہتا نہیں ہم لوگ چھوٹے 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 کیس جن کا ایک گھنٹے میں فیصلہ ہونا چاہیے اس کے اوپر سال ہا سال بیٹھ جاتے ہیں آپ باتیں کیا کر رہی ہیں تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا ہم نے سسٹم جو ہمیں انہیرٹ کیا برطانیہ سے لیکن ہم اپنے اپنے حساب سے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی قانون کی ہم اس کو نافذ نہیں کر سکیں آج بھی ہم انگریزوں کے ریفرنس دیتے ہیں فرانس سال میں یہ فیصل آیا تھا یہ فیصل آپ اپنے فیصلے کریں کوئی ایک ڈیسوزل آف کیسز کریں ڈیٹر انڈ پنشمنٹ دیں اور اگر آپ ایک ہفتے میں پندرہ دن میں کسی کو سزا دے دیتے ہیں اس کو اگزامپل بنا دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یعنی کہ یہاں پہ معاشرہ جو ہے اپنے آپ صدر جائے گا ان کو پتا ہے نا ہمیں کچھ نہیں ہونا تو اس لیے وہ فینس جو ہے ریپیٹ ہوتا رہتا ہے جب تک اس لیے وہاں پہ ہاتھ کٹتے ہیں چور کا اور جو ریپ کرنے والے ہیں گردنے کٹتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے ساتھ یہ اشر ہو جائے گا تو باقیوں کو سب کان پڑ جاتے ہیں تو آپ کے ہاں ہے تو اسلامی مملکت لیکن قوانین اسلامی نہیں ہیں تو جب تک ہم ان کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس وقت تک تو معاملات ایسی چلتے رہیں گے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہر ایک کو ویدن لیمٹس لینا چاہیے چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں ان کو اپنی لیمٹس کو پہچاننا چاہیے کہ ہم نے دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کیا میسج دیتی ہیں اگر آپ اس قسم کی بات کرتی ہیں جو بچیاں سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں پڑ رہی ہیں اسی طریقے سے اگر ایک عورت بہگ گئی ہے مثال کے طور پر اگر اس نے غلط بات کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں آپ اپنے آپ کو تو کنٹرول کریں ورنہ پھر آپ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا اچھا لاسٹ میں کیونکہ بریک کے بعد ہماری دوسری گیس ہمیں جوائن کریں گی اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے عورت مار جو ہے وہ قامیاب ثابت ہوگا یا نہیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کامیاب اور ناکامیگی کے بات نہیں ہیں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق بنوانے کے لیے اپنے مطالبات جو بھی ہیں پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو حکومت کو بتانے کے لیے ایک کریکہ یہ بھی ہے کہ آپ جلسے جلوس نکالتی ہیں ہمارے یہاں تو فیشن بن گیا آپ کو یاد ہوگا میں بتاؤں ویلنڈائن ڈے کافی اس کا شور ہوتا تھا اور منایا بھی جاتا تھا لیکن اب اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ ختم ہو رہا ہے منانا ختم ہو گیا کیونکہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا اسی طریقے سے یہ جو عورت مارچ ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا یہ آخری سال ہی ہوگا اس کا اگر اس طرح سے اگر چلتا رہا تو تو مطلب یہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈےز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے نہیں ان کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے یہ آپ کے اپنے بنا ہوئے آپ نے بنائے ہوئے آپ کے پاس تین سو پیسٹھ دن ہیں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے اسی وقت آپ کھڑا کریں اور اس کا حل کریں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ مطلب ڈےز بنانا لوگوں کو کٹھے کرنا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن آج کال پیسہ چلتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور پھر ویسے بھی اسلام میں جسم کی نمائش منع ہے بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بریک کے بعد ہمیں دوسری گیسٹ مسیرت نیازی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی پہنریہ مکمل بکٹا موسیقی 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 آپ کیا کہتا ہوں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے مینگا لیڈی عورت مارچ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ بتایا دیکھیں عورت مارچ ہونا کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک لیمٹ ہونی چاہیے کسی بھی چیز جب کوئی چیز لیمٹ سے گزرتی ہے تو اس کے اندر اچھائیاں برائیاں سب شامل ہو جاتی ہیں عورت کو اپنے حقوق کے لیے چاہے مارچ کرے چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو وہ بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن لیمٹ کروس کرنا یہ جرم ہے صحیح تو آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب عورت اپنے حقوق کے لیے یہ مارچ کر سکتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے درش تھے اور میری زبان میری مرضی اس طرح کے نعرے جو پلیکارٹس پہ درش کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے ان چیزوں سے اشتناف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کی دلازاری نہ ہو سکے دیکھیں مین ایشیو تو کوکب یہ ہے کہ نعرے اس قسم کے نعرے تو کم از کم میں تو ان کو نہیں بہتر سمجھتی ہوں لیکن وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ نعرے درش کیے یہ باتیں تو آپ ان سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن چونکہ دیکھیں جب لازٹ یئر کی بات آپ کر رہے ہو جو اس قسم کے ریمارک سے تو لازٹ یئر تقریبا تھوڑے ٹائم کا ہی ڈیفرنٹ تھا کہ میری پارٹی نے بھی مارچ کیا اور بومن انپاورمنٹ میں ہماری پیپس پارٹی اور میری شہید بی بی کا جو رول ہے وہ کسی سے اڑھکا چھپا نہیں ہے یہ نعرے لگانا اور اپنے حقوق مانگنا چاہے وہ ریلی کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی پلٹ فارم پہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کو اگر دیکھا جائے ان خواتین کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو ہمیشہ سے خواتین کو امپاور کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ پیپس پارٹی ہی کی جو انا چیئر پرسن تھی جو وزیراعظم ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اقتدار میں آئی اور اگر شہید نہ ہوتی تو وہ یقین ہے تھرڈ ٹائم بھی آتی اسی طرح سے سپیکر بنتی ہے اگر قومی ساملی میں تو خاتون اگر کراچی اگر صبح سندھ کو لے لیا جائے تو جو پر سپیکر بنتی ہے تو دو دو دفعہ خاتون اور اس وقت بھی اگر ڈیپٹری سپیکر ہے تو خاتون اگر دیکھا جائے تو ہماری مہنشے میں عورت کو فریڈم بہت ہے دیکھے بلکل ہے ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں دوستیں میری وہ اگر ہیں تو وہ خاتون اگر آپ کو ومن بینکس مل رہے ہیں تو وہ پیپس پارٹی کا مدد رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے اگر جیل مل رہی ہے تو وہ خواتین کی الگ اگر تمام چیزیں پولیس اسٹیشن مل رہے ہیں ومن پولیس اسٹیشن مل رہے ہیں تو وہ آپ کو مل رہے ہیں ومن بینک مل رہا ہے تو وہ آپ کو مل رہا ہے تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پاکستان پیپس پارٹی نے تو خواتین کے لیے ویسے ہی جو رول ہے وہ پلے کیا ہے خاتون کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا بڑھتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن لیکن دائرہ کار میں دائرہ کار ہے مرد جو ہے نا عورت کے کپڑے پہن کے شروع کر دے کہ جی میں عورت ہوں تو وہ اس سے عورت نہیں من جائے گی اور اگر عورت کہے کہ جی میں نے مردوں کے کپڑے پہن کے میں مرد بن جاؤں گی لیکن ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے دیکھیں ہوتا ہے ہونے کو کوئی برائی نہیں ہونے کو کوئی برائی نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے مذہب میں ہمارے اسلام میں خواتین کو ایک بہت بڑی رسپیکٹ دی گئی ہے آقا دوجہان نے جب آپ دیکھیں کہ ہماری شہزادی حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی یا آپ کی حلیمہ ماں ہماری جو ہے وہ تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے تو اس سے بڑھ کے تو عزت اور احترام کوئی ہے نہیں اور اگر ہم کہیں برابری تو ہمارے مذہب میں کوکب ہمارے مذہب میں برابری ہے مرد اور عورت کو برابر کی سطح پر ہے لیکن یہ کچھ کام خواتین کے ہیں جو انہیں بہتر طریقے سے زیب دیتے ہیں اور کرنے چاہئے ہیں اور کچھ مردوں کے کرنے کی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کم از کم پاکستان میں جو رسپیکٹ جو چیز عورت کو ہے وہ بالکل حاصل ہے اور جو چیز حاصل نہیں ہے اور اس کے لیے بھی عدالتیں ہیں تھانے ہیں تمام چیزیں ہیں ہاں یہ چیز ایک ہے بالکل ایڈمنٹ کرنے والی بات ہے کوکب کہ ہمارے ہاں خواتین کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی بھی خاتون اگر سٹرگل کرتی ہے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو اپنا مقام بانے میں یہ مردوں کا معاشرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دو رائے نہیں ہے دیکھیں شہید بی بی نے جب چاہا کہ میرا ایک ویژن ہے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے میں نے اچیو کرنا ہے جب وہ پرائم نیسٹر بندی ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے تمام لوگوں کے لیے کام کی ہے لیکن جو کام وہ انہیں پتہ تھا کہ یہ یہ تکالیف میں نے جھیلی ہے جیل میں جھیلی تو انہوں نے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے کہا کہ جیل بھی ان کی الگ ہونی چاہیے ان کی انویسٹیگیشن کو لے کے چلیں لیکن جب بی بی شہید صاحبہ کو اتنا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک ڈکٹیٹر اگر ہے تو ان کے سامنے اس نے گھٹنے نہیں ٹیک ہے یہ نہیں کہا کہ میں ایک عورت ہوں تو میں گھٹنے ٹیک دوں اس لیے کہ وہ اپنے رائٹ پہ دیں اگر رائٹ پہ عورت ہو تو اپنے حقوق ضرور حاصل کرتی ہے صحیح اچھا آپ کو کیا لگتا ہے مسارت یہاں پر یہ بتائیے کہ عورت مارچ حقوق نسوہ اجاگر کرنے کے بجائے طرح ذات کی زرد کیوں طول پکڑتی چلی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا عورت کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہے دیکھیں عورت کی پاور ہے بلکل زیادہ ہے زیادہ اس لیے کہ دیکھیں اگر فرض کریں میں ایک اگزامپل دیتی ہوں اس لیے پاور زیادہ ہے کہ سپوز کہ میں اپنے شوہر یا اپنے بیٹے کی نسال دوں میں اگر ماں ہوں تو اپنے بیٹے کو یہ سبق دے رہی ہوں کہ بیٹے آپ نے اپنی بہن کی عزت کرنی ہے آپ نے اپنی ماں کی عزت کرنی ہے تو اٹس مین کہ میں اسے معاشرے میں یہ بارہ ور کرواری ہوں کہ آپ نے ایک عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے کیونکہ اس کی ماں بھی عورت ہے اس کی بہن بھی عورت ہے اور جب جوان ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو یقینا اس کی بیوی بھی عورت ہے ایک عام معاشرے میں جو خاتون ہے وہ بھی ایک عورت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپوز کہ یہ آپ کا کیمریمین میرا کیمریمین میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے یہ کھڑا ہوا ہے یہ اپنی ماں کی تو عزت کرے اگر میں بیٹھی میں ہوں سامنے تو میری عزت نہ کرے میں نہیں سمجھتی کہ اس کو کسی ماں نے سکھایا ہوں کہ بیٹے صرف آپ نے اپنے گھر کی خواتین کے عزت کرنی ہے باقی کسی کے نہیں کرنی تو معاشرے میں عورت بگاڑ کی جڑ بھی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہوں گی لیکن عورت سوارنے والی چیز ہے عورت کسی بھی چیز کو سوارتی ہے عورت بگاڑ پیدا نہیں کرتی ہے کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بلکل جی لیکن میں کہوں کہ بلکل ایسا ہے کہ کامیاب مرد کی پیچھے کوکپ جس طرح سے ہے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے لیکن میں یہاں برولا کہوں گی برملا کہوں گی کہ ایک کامیاب عورت کی پیچھے کامیاب مرد کا ہاتھ ہے میری شہید بی بی کے پیچھے ان کے شہید والد کا ہاتھ تھا اور اگر میں کہوں اگر میں کسی حد تک تھوڑی بہت جو بھی میری کامیاب بھی ہے تو میری کامیاب کے پیچھے میرے والد صاحب کا یا میرے شاہر کا ہاتھ برابر کا ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ نہیں جیسے مسارت آپ نے کہا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بڑی ٹیپکل منٹالیٹی ہوتے ہیں حالانکہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ سے سختی اور پابندیاں وہ دیکھی ہوتے ہیں وہ شاید انہیں وراست میں ملی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے لوگوں بارے میں کہا کہا میری اپنی فرام دی یہی ہے کوکب بہت زیادہ ٹپیکل کسم کے ہوتے ہیں بلکل کیونکہ ہماری فیملی بھی کافی ٹپیکل منٹالیٹی کی ہے کافی سخت ہے میں بھی میرے فادر تھے وہ دونوں تو بہت بہت ایکسٹر آرڈنری سٹرک تھے اور اگر میں آپ کے سامنے کامیاب بیٹھ ہوں اور مجھے سپیشل میڈیا پہ بیٹھ چیزوں کی پرمیشن ملی ہے تو اس کا کریڈر جاتا ہے میری انکل کو یا میرے بیٹے سے مل چکی اس کو ہو جاتا ہے کہ نہیں پاپ آپ کرنے دیں اور یوں کرنے دیں میری حضبین قولیفائید ہے ویل قولیفائید ہے اور ایڈوکیٹڈ پرسن ہے کچھ لو کہتے نا کہ عورت صرف گھر کے لیے ہوتی ہے چادر چار دیواری کے لیے ہوتی ہے نہیں دیکھیں ایسا بھی کچھ لو کی میٹیالیٹی بلکل مرد کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں مرد ہے انتہاب پہ 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 رپشن تو عورت جو کام کر رہی ہوتی بڑا دائرہ کے اندر رہ کے دائرہ دائرہ کو سمالتی مرد کو سپورٹ کرتا عورت محافظ ہوتا پھر آفیس کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی مرد کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو یہ تو شاید میرے خیال میں ایک ڈائلاؤگ رہے گے اور تم بھی نہیں بلکل کہتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورت اور مرد میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے وہ گاڑی کے دو پہ یہ ہیں اور ایک ویلیٹی پہ چلتے ہیں اور اب اس کے اندر یہ ہم کہیں کہ جی ٹیپیکل فیملیز اب بھی موجود ہیں گوکب ہیں بلکل ہے کہ جو نہیں چھاتی کہ اپنی خواتین کو بہار نکلنے دیں اور خواتین کوئی کام کریں تو وہ بھی اپنے خوشحال طریقے سے رہ رہتی ہر ایک طریقہ کہا رہ لیکن عورت اگر بہار آئے گی تو وہ اور بہتری پیدا کرے گی اپنے بچوں کی تربیت میں آپ کہتے ہیں کہ جو بہار کام کرنے والی خاتون ہیں وہ گھر کو نہیں دیکھ سکتی ایسا کیسے ہو سکتی میں سمجھتی ہوں جو کام کرنے والی خاتون ہیں ہمارے سامنے تو مثال آپ بیٹھ ہیں ماشاءاللہ ہر طرح سے امور انجام دیکھیں وہ ساری لیمنٹ کے اندر دیکھتے وے عورت نے ایک سخت روٹین بنائی بھی ہوتی کہ میں نے اس ٹائمنگ میں یہ کرنا ہے تو وہ اپنی ٹائمنگ اس کی سیٹ ہوتی ہیں اور وہ خاتون میں سمجھتی ہوں زیادہ سٹرگل بھی کرتی اور کام بھی ہوتی ہے چاہے اس کی گھرے لوں زندگی ہو چاہے باہر زندگی ہو بچوں کو دیکھتی کہ میری بچوں پر کوئی اس طرح نہ کہ خود کام کرتی ہیں بچوں میں توجہو نہیں تو وہ اپنا رکھ رکھا طریقے سر کرتی ہماری چیز کو بیلنس میں رکھتی آپ جیسے ہم تو مارچ بھی کرتے ہیں لیکن میبی کہ کرونا کی وجہ سے پوسیبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مارچ وہ نہ کر سکیں لیکن بلکل آٹ کانسل کے اندر ایٹ مارچ کو ہمارا ہے بلکل سامنار ہے اور ہم نے تو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان خواتین کو جو کام کرتی ہیں دیکھیں اگر کوئی خاتون گاؤں دیہات کے اندر کھیتوں میں کام کر رہی ہے تو وہ بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اپنے گھر والوں کو اگر کوئی خاتون انٹوں کی بھٹی میں کام کر رہی ہے اس میں صفائی کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اگر کوئی پڑی رکھی ہو آفیس میں کام کر رہی ہے تو وہ بھی کام ہے آپ اگر میڈیا میں کر رہے ہو تو بھی کام ہے میں پولیٹکس میں اور ایڈیوکیشن میں کام کر رہی ہوں تو کب یہ بھی کام ہے تو خاتون کو کرنا ہے اور آج کے معاشرے میں ایک مندہ بیچارہ کیا آفورڈ کرے گا آپ مہنگائی میں حال ہے لاز میں وومن دیکھے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میں تو اپنی تمام بہنوں کو یہ میسیج دوں گی کہ آپ جو مارچ ہے یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں لیکن اپنی ایک لیمٹ کو کراس نہ کریں اپنی عزت کو کراس نہ کریں جو خواتین کی رسپیکٹ ہے آپ کر سکتے ہو اور آپ میں کرنا چاہیے اور کوئی بھی اس معاشرے میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ مرد کھڑا ہو جائے جی آپ نے ایسا کیوں کیا نہیں الحمدلللہ پاکستان میں آپ بیرون ممالک سے دیکھ لیں تو پاکستان میں جو عورت کی رسپیکٹ ہے میں اپنے تمام بھائیوں کو بھی اور اپنے بڑھوں کو بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں جو عورت کو رسپیکٹ دیتے اور جو عورت کو رسپیکٹ نہیں دیتے پاؤں کی جوتی سمجھتے وہ ان کو میں یہ میسیج دیتی ہوں پاؤں کی جوتی سمجھو گے تو عورت جو اسی عورت نے آپ کو جنم دیا وہ آپ کی ماں ہے اس کو پاؤں کی جوتی آپ نہیں سمجھتے آپ کی بہن ہے وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے تو آپ کی بیوی ہی کیوں پاؤں کی جوتی ہے ایک جو آپ کے رشتے ہیں ماں بہن بیٹی جو ہے وہ کیوں نہیں آپ اس بارے میں اس طرح سوچ ہیں تو عورت کی بلکل ریسپیکٹ کرنی چاہیے صرف اپنے گھر کی عورتوں کی نہیں باہر بھی جو عورتیں جو آپ کے ساتھ آفیسز میں کام کرتی ہیں یا آپ شانہ بشارہ کہیں بھی یا اس ٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں یا کہیں بھی عورت جو ہوتی ہے وہ عزت کے لیے ہی بنائی گئی اور اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ وجود زند سے تصویر کائنات میں رکھ اسی کے ساتھ پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا اپنی ہوسٹ کوکف فاروقی کو اجازت دیجئے اللہ نکھ کے